نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسول اہل کریم اما بعد برادران اہل سنت آج انتیس نومبر دوہزار چوبیس ہے مناظرہ حیدر آباد کو چار روز گزر گئے جیسا کہ آپ نے دیکھا میں چھبیس کو پہنچا اور چھبیس کو ہم لوگ مناظرہ گاہ میں بھی وقت مقررہ پہ پہنچے اور پھر ستائیس کو ہیدر آباد شہر میں عظیم الشان جلسہ ہوا جس میں مجھے سازشوں کے تحت جانے سے روکا گیا لیکن میں نے لائیو تقریر کی اس جلسے میں اور جلسے کے بعد جلسے کے وقت میں اس جگہ سے میں سن روف کار سے گزرا دی تو اب جب میں وہاں سے آ گیا تو اس کے تین دن کے بعد فصیح الدین حیدر آبادی جس نے چیلنج کر کے مجھے حیدر آباد بلایا تھا ایک ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے فیس بک پر اور یوٹیوب پر اور ویڈیو اپلوڈ کرنے کی اس کی غرض یہ ہے اپنی خفت مٹانا شرمندگی مٹانا اور چند جو اس کے ماننے چاہنے والے ہیں اس میں اپنی ساکھ برقرار رکھنا کہ نہیں میں مناظرہ کرنے کے لئے ریڈی تھا لیکن ایسے ایسے معاملے تھے اس بنا پر میں نے مناظرہ نہیں کیا اور کلیم حنفی جھوٹا ہے کذاب ہے اور اس کے جھوٹا ہونے کی یہ دلیل ہے کہ دو ہزار بارہ میں پاکستان کے کراچی شہر میں اس نے ایک تقریر کی اور دورانے تقریر ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے کانپور زلہ کے قریب صفی پور انہوں کے پاس ایک بزرگ کے حوالے سے واقعہ بیان کیا کہ ان کی جو ناشے مبارک ہے جس کو یہ بار بار خبیز ڈیڈ باڈی ڈیڈ باڈی کہہ رہا ہے ویسے اس کی ایک کلپ میں نے سنی ہماری جماعت کے ایک مشہور مبلغ ہے فاروق خان رزبی صاحب جو بد مذہبوں کی ویڈیوز دکھا دکھا کے اس پر تفسرہ کرتے ہیں تو کل کسی نے مجھے بھیجا تو انہوں نے اس کی ویڈیو کو دکھایا جس میں یہ خبیز اللہ کے حبیب علیہ السلام اور تسلیم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بھی شفا نہیں دے سکتے اپنے آپ کو بھی شفا نہیں دے سکتے اور مر گئے اور کسی طرح ان کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے خیر مجھے اس پر تفسرہ نہیں کرنا ہے یہ لوگ تو ہی ہی بارگاہ رسالت کے بارگاہ صحابہ وہ اولیاء وہ اہل بیت پاک کے غصتاخ اور اس طرح کے بے عدوی کے جملے ان کی زبان سے نکلتے ہیں تو برحال اس صفی پور کے بزرگ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھئے کلیم حنفی اس واقعے کو یہ کہہ رہا ہے کہ حقیقت بتاؤں حقیقت اور یہ واقعہ وہاں کا بتا رہا ہے پھر میں صفی پور گیا نو نومبر دوہزار چوبیس کو اور وہاں جا کر میں نے ساری مزارات کھنگال ڈالی مجھے ایسا کوئی بزرگ وہاں ملا نہیں اور وہاں کے خادم سے میں نے بات کی اور خادم نے بتایا کہ یہاں کا یہ واقعہ نہیں ہے یہ جھوٹا واقعہ ہے تو دیکھئے کتنا بڑا جھوٹا ہے میں کہتا ہوں بھئی اگر تم وہاں جا کر تحقیق کر لیے تھے حیدر آباد سے ہزاروں کلومیٹر کی دوری پر لوپی میں جا کر آپ نے اس واقعے کی تحقیق کی تو جب میں آپ کے شہر حیدر آباد میں آیا تو آپ دو چار کلومیٹر کا سفر تیگر کے نہیں آ سکتے تھے صرف اور صرف بہانہ کیا تم نے بار بار یہ نہیں کہا تھا کہ دس لوگوں کے مناظرے کے لیے پولیس پروٹیکشن پولیس پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے پور امن ماحول کے اندر مناظرہ کیا جا سکتا ہے اور میں نے ایک خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اس طرح کے جب معاملات ہوتے ہیں تو لوگ آتے ہیں ٹرک بھر کے آتے ہیں فلائٹ بھر کے آتے ہیں مجھے بھی اطلاع ملی ہے اس پر ہمارے صدر صاحب نے باقاعدہ آڈیو جاری کر کے لوگوں کو آنے سے منع کیا میں جو کہہ رہا ہوں اللہ و رسول کے واسطے بغور سنیے اور جو اہلِ حدیث ہیں نوجوان بچے جو تحقیق کا مزاج رکھتے ہیں پڑھے لکھے ہیں کالج سے یونیورسٹیز وغیرہ سے جن کا رابطہ ہے یا احمداری سے دینیا کے طلبہ ہیں خدارہ میری چند باتوں پر آپ غور کریں آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کون صحیح ہے کون غلط ہے زیادہ سر کھپانے کی اس میں ضرورت نہیں ہے کون بچنا چاہ رہا ہے کون جان چھوڑانا چاہ رہا ہے اور کون جو ہے اعقاقِ حق و عبطالِ باطل کے لیے سینہ کشادہ کیے ہوئے ہیں دونوں باتیں آپ کے سمجھ میں آئے گی دیکھئے ہم جو بھی کریں اللہ و رسول کی رضا کے لیے کریں ہمارا کوئی بھی کام ہو اللہ و رسول کی رضا کے لیے ہو دنیا فانی ہے چند روزہ ہے پتہ نہیں کب نبضِ حیات ہماری ٹوٹ جائے اور کب سانسیں تھم جائے اور اللہ کے حضور حاضر ہوں تو وہاں پر ہر چیز کا حساب ہونا ہے جو ہمارے ذہن سے مٹ گیا ہے ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہے سب کچھ ہمیں یاد دلایا جائیں گا اللہ تعالیٰ کے حضور ان صاحب نے جب میں اٹھرا اکتوبر کو گیا ہیدر آباد تو بیس اکتوبر کو انہوں نے چیلنج دیا اب جسے یہ چیلنج ماننے سے انکار کر رہے ہیں میں نے ایکسپٹ کیا باتیں ہوتی رہی ویڈیو وغیرہ ان کی طرف سے میری طرف سے آڈیوز کا سلسلہ چلتا رہا پھر ایف آئی آر مجھ پہ آن لائن کی گئی آن لائن کمپلین کی گئی جس کی میں نے کوپی بھی رودادے مناظرہ کے ویڈیو میں دکھائی ہے جو ہمارے آفیشل یوٹیوب چینل کے اوپر ہے باقیدہ دکھایا میں نے ٹھیک ہے بہرحال میں وہاں پہنچا تو جب آپ ہیدر آباد سے اتنی دھور جا سکتے ہیں تو آپ ہیدر آباد میں نہیں آ سکتے ہیں آپ کو کہا گیا سوہل میاد قبلہ نے فون لگا کر کہا کہ ہم کو پرمیشن نہیں مل رہی ہے اور ایک دو دن پہلے آپ کو شوڑیب نامی بچے نے فون کیا تھا جس کی ریکارڈنگ میرے پاس ہے کہ دیکھئے پرمیشن اگر چاہیے تو اس کے لیے دو آپ اپنے بندے بھیجیں دو ہمارے رہیں گے ہم دونوں بیٹھ کر پولیس کو اس بات پر ایگری کریں گے اس بات کے اوپر رازی کر لیں گے کہ ہم دونوں اپنی مرضی سے ایک پر سکون جگہ پہ دس دس لوگ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں تو آسانی سے پرمیشن ملیں گی لیکن آپ نے اپنے دو بندے نہیں بھیجے اور آپ نے بار بار پرمیشن پرمیشن کا مطالبہ کی اور دوسری طرف جس جگہ مناظرہ تھا وہاں بارکس کے علاقے میں جو غیر مقلدین کا گھڑ ہے اور جو مال و دولت کے لحاظ سے بھی مضبوط ہیں اور سیاسی اثر و رسوخ بھی رکھتے ہیں ان لوگوں نے پولیس پہ دباؤ بنایا کہ کسی طرح اس کا پرمیشن نہ ملے اور یہی تمہارے لیے بھاگنے کا بہانہ تھا جب اللہ و رسول کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں تو ہمیں کسی کے پرمیشن کی کیا ضرورت ہے جب ہم اپنے مقام پر بیٹھ کر اتمنان سکون سے بات کرنے والے ہیں پرمیشن کی تو بھرپور کوشش کی گئی میں نے لیٹر ہیڈ بھی دکھایا مدرسے کا ہمارے مولانا سوہل میاں صاحب قبلہ کا کہ انہوں نے باقاعدہ لیٹر دیا لیکن پرمیشن نہیں ملی آپ کو بتا دیا گیا دو پہر میں فون کر کے کہ پرمیشن نہیں مل رہی آپ آئیے لیکن آپ نے اس کو بہانہ بنایا ان کی کال ریکارڈنگ وائرل کی ساتھ میں انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا کہ اس جگہ کے لیے پرمیشن نہیں ہے اگر کوئی اور جگہ آپ کے پاس ہے تو آپ بتائی ہم آتے ہیں آپ نے اس کے لیے بھی انکار کیا تو آپ کہتے ہیں میں اخلاق حسنا رکھتا ہوں نبی کریم علیہ الصلاة والتسلیم کے اخلاق ہمارے پاس ہیں تو آپ کو یہ نہیں معلوم مہمان کا اکرام کیا جاتا ہے جو شخص بمبئی سے آپ کے کہنے پر اپنے ذاتی خرچ سے اتنی دور کا سفر کر کے آتا ہے کتابیں لے کر آتا ہے دیگر ولمہ آتے ہیں آپ سے اتنا نہیں ہوا کہ آپ وہاں مناظرے میں آ جاتے اور آنے کے بعد اسی واقعے کو میرے سامنے چھڑتے اگر میں غلطی پہ ہوتا تو میں نے پہلے بھی کہا کہ اللہ کی قسم سورج افق مشرق سے بعد میں نکلیں گا میں توبہ پہلے کروں گا اللہ کے حضور کیونکہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے زیادہ پسند ہیں سمجھے اور حضرت عمر کا بار بار میں قول نقل کرتا ہوں الارون خیرون من النار شرمندگی آگ میں جانے سے بہتر ہے انسان خطاؤں کا پتلہ ہے اس سے غلطی ہو سکتی ہے نبی علیہ الصلاة والسلام کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے سب سے خطا ہو سکتی ہے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی خطا پر نادیم ہو اور اللہ کے حضور توبہ کرے بارحال آپ نہیں آئے پھر میں نے ایس ایم ایس کا اسکرین شورٹ بھی ڈالا کہ میں نے آپ سے کہا کہ میں اکیلے آتا ہوں بتائیے کیا اس کے لیے بھی پرمیشن چاہیے تھی آپ مجھے اکیلے بلاتے کسی کونے کاپچے میں بیٹھ کر آپ دیکھتے اگر میرے ساتھ دو چار دس لوگ ہوتے اس کے لیے بھی راضی نہیں ہوئے آپ نے میری اپنی کال ریکارڈنگ وائرل کی جس میں میں بار بار کہہ رہا ہوں بتاؤ کہاں آنا ہے بتاؤ کہاں آنا ہے اس کے لیے بھی آپ راضی نہیں ہوئے اب قوم کو آپ بے وقوف سمجھتے ہیں لوگ جو بڑے بڑے اماموں کی تقلید نہیں کر رہے ہیں آپ کے کہنے پر کہ تحقیق کرو تقلید مت کرو میری سمجھ میں نہیں آتا وہ آپ کی بات پر آنکھ موند کر اعتماد کیسے کر رہے ہیں اگر سترہ اکتوبر سے آج تک کے تمام آوڈیوز ویڈیوز دونوں طرف کی اسٹیٹمنٹس کو دیکھیں گے تو لوگ خود بخود سمجھ جائیں گے اس میں فرار کون اختیار کر رہا ہے بارحال اب جب میں آ گیا تو انہوں نے ویڈیو ڈالی ہے اب یہ کیا معاملہ ہے تو پہلی بات آپ صفی پور گئے ٹھیک ہے آپ نے تحقیق کی ہم آپ کی تحقیق پر اعتماد کیوں کریں ہم نے کوئی آپ کا کلمہ پڑھا ہے آپ کو امامو مشتہید ہو کیا آپ کی بات کو ہم آنکھ مون کے مان لیں بلکل نہیں پھر آپ کی اس کی کیا گیرنٹی کہ جس کو آپ خادم کہہ کہ متعارف کر رہے ہیں کہ یہ خادم ہے اور اس کا اسٹیٹمنٹ لے رہے ہیں ہم کیسے مان لے کہ وہ خادم ہے آپ کا کوئی بندہ نہیں ہے دیکھئے صفی پور کا جو میں نے واقعہ بتایا ہے یہ غلط نہیں ہے یہ بلکل صحیح ہے کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ اسلام پندرہ سو سال سے حالانکہ چودہ سو سالے چودہ سو سال کا عرصہ ہوا کبھی ہم کہتے ہیں چودہ سو سال سے تو چھالیس سال کم کرتے ہیں تو سو دو سو سال آگے پیچھے بڑھ جائیں یہ بات الگ ہے لیکن جو واقعہ میں نے بتایا یہ واقعہ وہاں کا حقیقی ہے اور آپ اس مزار کے اندر بھی گئے جس کی بات میں نے کی تھی اس بزرگ کے اوپر لکڑی کا ایک تابوت رکھا ہے وہ بزرگ اوپر ہی ہے ان کے اوپر لکڑی کا تابوت رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر گلاب ڈال دیا ہے لوگوں نے اور پہلے ان کی زیارت روزانہ ہوتی تھی پھر بعد میں محرم سے محرم ہونے لگی ان کے ناخن بھی بڑھتے تھے ان کے بال بھی بڑھتے تھے ان کے چہرے سے پسینہ بھی ٹپکتا تھا اور لوگ ناخن کاٹ کاٹ کر لے جانے لگے تو پھر ہوا یوں کہ ان کے اوپر ایک تابوت ڈال کر اوپر سے ان کو گلاب ڈال دیا گیا ہے تو اب اس کی کئی سارے جو بلوگرز ہیں یوٹیوب وغیرہ بناتے ہیں انہوں نے اس کی ویڈیوز دکھائی ہے آپ وہ تو دیکھ لیتے اور وہاں کے جو سروے سروہ ہیں جناب سید حسنائن بقائی صاحب جو جھانسی مناظرے کے اندر بھی نظر آ رہے ہیں ابھی اس وقت ان کی طبیعت علیل ہے حیدر آباد کے بچوں نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے اس واقعے کی تزدیق کی کہا جب میں سہتیاب ہو جاؤں گا تو اس سلسلے میں میں آپ حضرات کو حقیقت کیا ہے بتاؤں گا اب مجھے بتائیے میں نے کیسے جھوڑ بولا یہ بات وہاں واقعی میں موجود ہے کہ اللہ کے ولی اوپر ہی ہیں بعد میں ان کے اوپر لکڑی کا ایک تابوت ڈال کر گلاف ڈالا گیا ہے تاکہ لوگ ان کے ناخن وغیرہ بال وغیرہ نہ لے جائیں جی ہاں اب اگر یہ بات آپ کو اب بھی جھوٹ لگتی ہو تو ٹھیک ہے آپ نے مجھے حیدر آباد بلایا میں آیا آنے کے بعد آپ نے صرف اور صرف پولیس پرمیشن کی بات کر کے آپ مناظرے میں نہیں آئے جبکہ مناظرے کے وقت جو روداد ہم نے سنائی ہے خدارہ سینے پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ مسلمانوں کیا اس میں مولانا محبوب کی آواز میں شروع میں باہر کے مناظر نہیں دکھائے گئے مرکز کے باہر کیا معاملہ تھا مزار شریف کے پاس کیا معاملہ تھا مسجد پوری خالی تھی گراؤنڈ پورا خبلی تھا اندر تین عدد کاریں مہمانوں کی تھی جس میں ایک میری بھی تھی اور مناظرہ گاہ میں صرف صرف نو علماء تھے اور ایک کیمرامین تھا اتنی احتیاطیں ہماری جانب سے کی گئی اور میں نے کہا کہ یہ مناظرہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکا ہے اگر آپ کو خروچ بھی آتی ہے کوئی تیڑی نظر سے بھی دیکھتا یہ میرے اپنے الفاظ ہیں کہ میں اس کے اوپر خود ایکشن لوں گا اور یہ تو ایسے ہو جائیں گا جیسے ہم ہی اپنے پہر پر کلہاری مار رہے ہیں مناظرہ آپ ہارتے جیتے یہ بات کی بات ہے اگر ہم آپ کے ساتھ کوئی غلط کام کرتے تو اس سے پوری دنیا میں ہماری بدنامی ہوتی کہ دیکھو کسی کو مناظرے کے لیے بلا کر اس کے ساتھ انہوں نے جسمانی تشدد کیا ہے اتنا تو سوچنا چاہیے اتنا یقین دلانے کے بعد اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی آپ نہیں آئے اچھا دوسرے دن میرا پروگرام تھا میں نے چینل میں ایک میسیج ڈالا تھا کہ جو فصیح الدین صاحب کو پکڑ کے لائے اس کو دس لاکھ کا انام ملیں گا فوراں پولیس والوں کے پاس وہ اسی میس پہنچتا ہے پروگرام کرنے والوں کو بلائیا جاتا مشیرہ بات کے سب لڑکے یہ بات بتائیں گے اور ان کو پروگرام سے سختی کے ساتھ روکا جاتا ہے یا پھر پروگرام کرنا ہے تو کلی مہنفی جلسے میں نہ آئے پھر لڑکوں نے کہا حضرت آپ جلسے میں تو نہیں جا سکتے لیکن وہاں سے گزریے تو بارحال انہوں نے مجھے سنروف کار سے گزارا جس کی بہت ساری ویڈیو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے یہاں ایک خلاصہ میں کر دوں کہ میں جو علماء ویڈیو بناتے ہیں اپنی تحتیق کے بنیاد پر وہ بناتے رہیں ان سے میرا کوئی معاملہ نہیں ہے لیکن حضور تاجو شریعہ علیہ الرحمت و رزوان کے تحتیق کے مطابق اس کی اجازت نہیں ہے تو میں نے جو ائرپورٹ پر بنائی تھی وہ صرف اس لیے بنائی تھی کہ تاکہ پولیس پرمیشن حاصل کرنے میں ہم کو آسانی ہو کہ دیکھو بھائی بمبئی سے ہمارے مقرر صاحب آ چکے ہیں مناظر صاحب آپ ہمیں پرمیشن دیجئے تو جب پرمیشن نہیں ملا تو میں نے چینل سے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کیا اور رودادے مناظرہ کی ویڈیو اس لیے میں نے بنائی تاکہ دنیا کو یہ نہ لگے کہ یہ پہنچے ہی نہیں مناظرے گاہ میں یہ بھی نہیں پہنچے ورنہ فصیح الدین صحابی حلہ کرتے یہ خود ہی نہیں پہنچے تو میں کیوں جاؤں تو وہاں پر میں نے جائز سمجھ کرنی بنایا رخصت سمجھ کے بنایا کسی چیز کو جائز سمجھنا میں ویڈیو گرافی کو جائز نہیں سمجھتا جو لوگ حضور تاجو شریعہ علیہ الرحمہ کی خلافت کا ٹائٹل لگا کر کہ ہم حضورت کے خلیفہ دھڑلے سے ویڈیو بناتے بے مطلب کی جلسے میں لوگ مسافے کی جگہ سیلفی لے رہے ہیں سامنے سامنے بن رہی ہیں منع تک نہیں کرتے خدارہ ایسا مت کیجئے حضور تاجو شریعہ کا جو موقف ہے اس پر سختی سے قائم رہی ہے اب بعد میں جب میں کار سے آیا اتنا مجمع تھا کہ میری سمجھ میں نہیں آرہا تھا میں کیا کروں تو کئی لوگوں نے موبائل سے ویڈیوز نکال کر بنائی میں ان سے گزارش کروں گا براہ مہربانی وہ ویڈیو ڈیلیٹ کریں مجھے ویڈیو گرافی تصویر کشی پسند نہیں ہے اب اس پر تو فیسی کی زبردستی نہیں ہے بھئی آپ کو کیوں نہیں پسند ہے قرآن و حدیث کے روشنی میں ہمارے شیخ نے تحقیق کی ہے مستحقیق پر عمل کرتے ہیں اور جو جائز سمجھ کر بنا رہے ہیں وہ اپنا معاملہ دیکھیں گے لیکن ہم حضور تاجو شریعہ علیہ الرحمہ کے موقف پر سختی سے قائم ہے میں نے روداد مناظرہ کی جو ویڈیو ہے وہی نیٹ پر رہیں کی بقیہ جتنی ویڈیوز ہے آپ لوگوں نے ڈالی ہے اسٹیٹس وغیرہ پہ اس کو ہٹا دیں دوسری بات کہ جب میں وہاں سے گزرا گزرنے پہ تو فابندی نہیں تھی تو بچوں نے ویڈیوز بنا کر ڈال دی اب میں وہاں سے آ گیا آنے کے بعد یہ جو ہے صفی پور کے واقعے کو لے کر ہنگامہ کر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اگر صفی پور کا واقعہ میری یہ تفصیل بتانے کے بعد بھی آپ کو لگ رہا غلط ہے ٹھیک ہے آپ ممبئی آ جائیے آپ کو جب ٹائم ملے مجھے پرسنل میسج کیجئے آپ میں یہ آ رہا ہوں میں اس کو وائرل نہیں کروں گا ٹھیک ہے اور آپ مجھ سے ڈیبیٹ کیجئے شرک کے عنوان پر جو آپ نے پانچ منٹ بیس سیکنڈ کی آڈیو میں بیس اکتوبر کو مجھ سے خطاب کرتے ہوئے پہلا ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری کیا تھا اپنی بات پر قائم رہی ہے آپ اپنے آپ کو اخلاق حسنہ سے مزین بتاتے ہیں متبع قرآن و سنت بتاتے ہیں تو کیا قرآن و سنت میں یہ نہیں فرمایا گیا رسول اللہ علیہ السلام کا ارشاد نہیں ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا مومن بد اہد نہیں ہوتا مومن وعدہ خلاف نہیں ہوتا یہ سارے فرامین اللہ کے حبیب علیہ السلام کے نہیں ہیں تو آپ ممبئی آئیے شرک کے عنوان پر آپ مجھ سے ڈیبیٹ کیجئے اور میں یہ تک کہہ رہا ہوں کہ ممبئی آنے کا خرچہ پھر میں تمہیں دینے کو راضی ہوں وہ بھی اچھی سہولت کے ساتھ اور پانچ ستارہ ہوتل میں آپ کا قیام ہوگا میرے اپنے خرچ سے ڈیبیٹ کیجئے مجھ سے شرک کے عنوان پر اور جب یہاں ڈیبیٹ ہو جائے اس کے بعد میں آپ کو بائیئر لے کے چلتا ہوں اس جگہ پر اور وہاں کی باقاعدہ ویڈیو بنے گی تاکہ دنیا دیکھ لے حق کیا ہے باطل کیا ہے ٹھیک ہے اور جب میں کسی جگہ کہتا ہوں ویڈیو بنے گی تو وہاں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے دین کا معاملہ ہوتا ہے حق و باطل کا معاملہ جڑا ہوا ہوتا ہے تو رخصت کی بنا پر میں کہتا ہوں کہ بھئی اس مقام پر رخصت ہے بارحال وہاں کی ویڈیو بنے گی اگر میں وہاں جھوٹا ثابت ہو گیا تو میں اعلانیہ رجوع کروں گا اعلانیہ میں اپنی بات واپس لوں گا کہ ہاں جو واقعہ میں نے پاکستان میں بتایا سرے سے اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کیا خیال ہے آپ کا فصی صاحب کیا خیال ہے آپ لمبی لمبی ویڈیوز ڈال کر لوگوں کو خامخا سننے پر مجبور کرتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ سترہ اکتوبر سے لے کے آج تک جتنی بھی دونوں طرف سے آڈیو ویڈیو ہوئے ہیں اس میں آپ کی شرح زیادہ ہے آپ نے زیادہ تعداد میں ویڈیو بنائی ہے آڈیو بنائی ہے اور لمبے لمبے بنائے ہیں تو اس سب کا کچھ حاصل نہیں ہے سو کی سیدھی بات یہ ہزار کی ایک بات یہ کہ جب میں حیدر آباد آیا چھبیس کو آپ کی دعوت پر تو آپ مناظرہ گاہ میں آ جاتے کیا صحابہ نے اللہ کے دین کے لیے جانے قربان نہیں کی آپ کو اگر ایسا لگتا تھا کہ آپ کے ساتھ کچھ زیادت ہی ہو جاتی تو راہِ خدا میں آپ اتنی تکلیف بھی برداشت نہیں کرتے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہرگز ہرگز نہیں ہوتا میں اللہ پاک کے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کسی بھی سنی بریلوی کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا ہمارے جو شہزادہ شہوازِ دکن مولانا سوہیل رضا صاحب ہیں انہوں نے خود آپ کو یقین دلایا کہ آپ تشریف لائیے اگر ایسا اب تو یہاں پر آپ کے آنے سے بھی اور ہمارے رہنے سے بھی کیس ہو جائیں گا تو کوئی اور جگہ آپ بتائیں ہم اس جگہ آ جاتے ہیں میں نے آپ کو پرسنل میسج کیا کہ بتائیے کہاں آنا آپ نے اس کا جواب دیا نہیں دیا میں نے آپ کو فون پر کہا بولو کہاں آنا بار بار میں کر رہا ہوں بولو کہاں آنا بولو کہاں آنا بولو کہاں آنا بندہ بمبئی لوٹتا ہے اور اس کے بعد آپ ویڈیو ڈالتے ہیں اور صفی پور کے واقعے پر تفسرہ کر رہا ہے میں صفی پور کے واقعے سے نہیں بھاگ رہا ہوں سوال ہی نہیں آتا بھاگنے کے جو بات میں نے بیان کی ہے وہ حقیقت میں موجود ہے اور اگر یہ نہیں ہے تو میں کہہ رہا ہوں آپ بمبئی آئیے بمبئی میں مناظرہ ہو جائے کیونکہ بات مناظرے ہی سے شروع ہوئی تھی جی ہاں کہ میں آپ کو ثابت کروں گا قرآن حدیث کھول کھول کر کہ آپ مشرق ہیں بدعاتی ہیں آپ گمراہیت کے تمام سلاسل قادریت صوفیت برعیلویت رضویت حنفیت ان سب سے توبہ کریں گے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ آئیں اس عنوان سے مجھ سے آپ مناظرہ کریں مناظرے کی بھی باقاعدہ ویڈیو بنے گی جو بعد میں اپلوڈ کی جائیں گے ٹھیک ہے میں مناظرہ گاہ کے حوالے سے بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا آپ بتائیے کب آنا چاہ رہے ہیں اتنا کوئی موقع دیں گا آپ کو کہ ایک بندہ آپ کی دعوت پر حیدر آباد اٹھ کر آتا ہے اور دو دن مسلسل آپ کو للکارتا ہے آپ کی غیرت کو جھنجوڑتا ہے اور آپ بار بار ہر بار پولیس میں بھاگتے ہیں مناظرہ رکوانے کے لیے جلسہ رکوانے کے لیے جلسے میں میرے آنے پر جلسہ گاہ سے گزرنے پر اتنی کوشش ہیں آپ نے کی اتنی سازش ہیں آپ نے کی کچھ تو شرم کرو یار کچھ تو شرم کرو کیوں دین کو بدنام کر رہے ہو مسلمانوں کے موجودہ حالات ملک میں اس سے تم غافل ہو تمہیں پتا نہیں ہے کیا حالات ہیں مسلمانوں کے اس کے باوجود میں نے کہا ایک شخص مجھے للکار رہا اگر اس موقع پہ میں نہ جاؤں تو یہ میرے مسلح کے حق کے اوپر حرف آتا ہے لہٰذا مجھے جانا چاہیے تمام ضروریات کو تمام پریشانیوں کو بالائے تاق رکھ کر میں وہاں پہنچا آپ سے اتنا نہیں ہوا کہ جو انسان حیدر آباد سے دو ہزار کلومیٹر دور جا کر بارہ سال پہلے کہی گئی بات کی تحقیق کرتا ہے اور ابھی حال فلحال کے میٹر کے اوپر وہ وہاں کے وہاں آنے کو تیار نہیں ہے اور میں کہہ رہا ہوں میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں تو اس کا بھی آپ جواب نہیں دے رہے لوگ بہت خوشیار ہیں لوگ سمجھتے ہیں اور لوگ سمجھ چکے ہیں کہ آپ مفرور ہیں بھگوڑے ہیں بھاگ چکے ہیں جان چھڑائی آپ نے اور یہ مناظرہ ٹل جانا آپ کے لئے بہت بڑی بات تھی جی ہاں لیکن اس کے باوجود میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ممبئی آئیے بتائیے کب آپ آئیں گے اور ہم لوگ بیٹھ کر ڈیبیٹ کریں گے شرک کے انوان سے اور یہاں ڈیبیٹ ہو جانے کے بعد میں آپ کو بائی اور صفی پور لے کر چلتا ہوں اور وہ تابوت دکھاتا ہوں جس کے اوپر نیچے وہ بذرک زمین سے اوپر رکھے ہوئے ہیں اور چند سال پہلے تک لوگوں نے ان کو دیکھا ہے جی ہاں جب معاملہ زیادہ شہرت پا گیا سوشل میڈیا کے ذریعے پھر لکڑی کے تابوت میں ان کو جو ہے لکڑی کا تابوت بنا کر اندر رکھا گیا زمین سے اوپر اور گلاب ڈال دیا گیا ہے ورنہ چند سال پہلے تک لوگوں نے دیکھا ہے ان کے تبرک کو حاصل کیا ہے خیر آپ کے یہاں یہ چیزیں تو مانا نہیں رکھتی اور آپ لوگ تو بڑے بڑے بزرگوں کے حوالے سے بہت سخت بات کر جاتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ کی سخت باتیں موجود ہیں آپ کے حوالے سے جماعت اہلِ حدیث کا لیٹر بھی آ چکا ریکارڈنز بھی آ چکی ہے جس میں آپ کو غیر معتبر کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف درس میں بیٹھ بیٹھ کر اس نے علم حاصل کیا ہے یہ کوئی باقاعدہ درس نظامی پڑا ہوا آدمی نہیں ہے یہ ساری باتیں آپ کے تعلق سے آ چکے اس کے باوجود میں آپ کو مو لگانے کو راضی ہو گیا کہ نہیں چلو کسی کو اتنا ہی شوق آیا ہے تو ہو ہی جائے مناظرہ اگر میں مناظرے میں مخلص نہیں ہوتا علمہ مخلص نہیں ہوتے تو مجھے بتائیے آپ کہ میں اتنی دور کیوں آتا علمہ اتنا احتمام کیوں کرتے دوروں دراز سے کیوں آتے کتابیں کیوں لائی جاتی یہ سارا کیوں ہوتا مناظرے سے بھاگنے والے اتنا احتمام نہیں کرتے ہیں بھاگنے والے پولیس کا سہارا لیتے ہیں بارحال عزیزانے ملت اسلامی آباد بہت طویل ہو گئی ہے مختصرا یہ کہ فصی صاحب جس واقعے کی تردید کر رہے ہیں کر رہے ہیں وہ واقعہ اصل میں موجود ہے موجود ہے اور صفی پور ہی کا واقعہ ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے چھے سو سال کہا تو بات پانس سو سال پرانی ہو چار سو سال پرانی ہو لیکن یہ تہہ ہے کہ یہ واقعہ وہیں کا ہے جی ہاں پھر یہ جبلپور کی آڈیو سنا رہے ہیں کہ دیکھوا اب یہ پلٹ گئے انہوں نے کہا بطریق منام بطریق رویا اور ایسے ویسے ارے میں نے آپ کو مثال دے کر سمجھایا کہ بھئی جو واقعہ میں نے بتایا وہ میرا سنا ہوا بھی ہو سکتا ہے اور ان سے بات کرنی کی بات جو ہے وہ عالم رویا کی عالم خیال کی عالم وجد کی ہے نا کسی صورت سے ہو سکتی ہے یہ نہیں کہا کہ ایسا ہی ہے آپ کو بتا رہا تھا میں یہ ساری باتیں ہو سکتی ہے یہ سارے امکانات ہیں بہرحال اب جب آپ مناظرے کے لئے بمبئی آئیں گے تو مناظرے کے بعد پھر چلتے ہیں صفی پور اگر میں جھوٹا ہو گیا تو اعلانیاں میں رجوع کروں گا اس میں کونسی بلی بات ہے لیکن پہلے مناظرہ آؤں گا کیونکہ بات مناظرے سے شروع ہوئی ہے اب میں دیکھتا ہوں آپ بمبئی کب آتے ہیں مجھ سے مناظرہ کب کرتے ہیں اور خدا رہا بار بار آوڈیو ویڈیو اب اس میں بھی کچھ نہ کچھ پوائنٹ نکال کر دیکھو یہ آوڈیو انہوں نے بھیجی اس کے اندر اتنے منٹ پہ یہ کہا پھر میں آپ کا جواب دوں تو اس سے کیا ہے لوگوں کے کام دھندے جو ہیں مسروف زندگی اس کے اندر خلل واقع ہوتا ہے تو اس طرح کی حرکتیں نہ کریں اور میں تو اب آپ کو جواب بھی نہیں دوں گا اگر آپ مجھے میسیج کرتے ہیں کہ بھئی میں ٹھیک ہے فلان وقت فلان تاریخ میں فلان سال آپ کے پاس آؤں گا پھر بیٹھ کر ہم لوگ بات کریں گے وہ ساری چیزیں لیک نہیں ہوں گی آپ آئیں گے بیٹھیں گے بات کریں گے اس کے بعد صفی پور چلتے ہیں اور رہا اب 26 کا معاملہ تو اس میں آپ مفتوح قرار دیے جا چکے ہو مفرور قرار دیے جا چکے ہو مغلو قرار دیے جا چکے ہو اور اہل سنت حرفی مذہب برعلوی مسلک کے لوگ جنہوں نے جراتے ایمانی کا مظاہرہ کر کے وہاں پہنچئے مناظرہ گاہ میں آئے اور ڈٹ کر لوگوں کو رودات سنائی اور دو دن میں اس شہر میں رہا اور جلسہ بھی ہوا الحمدللہ اور جلسے میں بھی آپ کا رد ہوا یہ ساری باتیں لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لئے کافی ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کا سچا اتباع فہمِ سلف صالحین بزرگانِ دین اولیاءِ امت کے مطابق اطاف فرمائے نہ یہ کہ ہم خود سے حدیث و قرآن پڑھ کے اپنا بیڑا غرق کریں اور میری گزارش ہے کہ ہمارا واتس اپ چینل سنی جمعیت الاحناب اسے سارے سنی جڑ جائیں آسان صورت یہ ہے کہ آپ واتس اپ کھولیں اپ ڈیٹس میں جائیں اوپر کیمرے کے بازوں میں سرچ کا بٹن ہے وہاں سنی ٹائپ کریں نیچے نام آئے گا سنی جمعیت الاحناب اس پہ کلک کریں ٹرمز ان پینڈیشن کو دبائیں فالو کا بٹن دبائیں بیل آئیکن کو دبائیں اس کی لنک کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ شیئر کریں تاکہ تمام سنی بھائی اس چینل سے جڑیں اس چینل سے ہمیشہ باطل فرقوں کا رد قرآن و حدیث کی روشنی میں اور انہی کے کتابوں سے مستند وہ معتبر ذرائع سے ہوتا ہے مولا تعالی ہم سب کو دین حق کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جتنے اشرار ہیں فتین ہیں قوم و ملت کے عقیدتوں کے ساتھ کھلوار کرنے والے ہیں اللہ تعالی ان کے شر سے فتنے سے امت کی حفاظت فرمائے آمین سمع آمین بجاہن